تو ساتھیوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ایز ای فارمیٹ ایز ای پرنسپل اپنے پلیٹ فارم پر کسی گیسٹ کو انوائٹ نہیں کرتا ہوں ریئرسٹ آف دہ ریئر کیس کی بات الگ ہوتی ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر اور نہ ہی کسی چینل پر گیسٹ بن کر جاتا ہوں پر آرزو کازمی نے مجھ سے دو تین بار ریکویسٹ کری پہلے تو میں نے منع کیا لیکن پر انہوں نے بتایا کہ ایک برگیڈیر زید نظیر صاحب آ رہے ہیں جو بڑے پرکھر وقتہ ہیں اور بہت تکڑے ایڈوکیٹ ہیں حماس کے اور بڑی انہیں نولیج ہے ہسٹری کی تو میں اس دعوت کو انکار نہ کر پایا کیونکہ موقع مل داتا سرط پار دھاکہ کھولنے کا تو آئیے وہی پروگرام کی آپ ریکارڈنگ دیکھئے اور میں نے آرزو سے ایک بات ریٹین میں پرمیشن لے لی تھی کہ ان کے اس کنٹینڈ کو افیشلی میں بھی یوز کروں گا سو انجوائے دے انٹریکشن افیس آف بیڈوین ڈاکٹر سید ریزوان احمد یعنی آپ کا بھائی اور پاکستان برگیڈیر اٹر برگیڈیر سید نسیر برگیڈیر سید نسیر صاحب نے بہت شکریہ صاحب نے بہت شکریہ صاحب کیا جا پائیں اور بارت سے بھی آپ سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر ریزوان احمد ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سید نسیر صاحب کیا جا پائیں بہت شکریہ ڈاکٹر سید نسیر صاحب کا انتظام ہوتا ہم سب سے پہلے برگیڈیر سید نسیر صاحب کی طرف چلتے ہم بات کریں گے آج اسرائیل اور حماس کی جو ایک جنگ چل رہی ہے ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے اور بہت لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لیکن برگیڈیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حماس کو ایک ٹیرر اورگنائزیشن کے طور پر ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اور جتنی یہ وائسی کی کنٹریز ہیں اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ایک سائٹ پر ہو کر اور حماس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ سب سے پہلے اٹاک بھی اسی نے کیا اور جس طرح سے اسرائیل میں مارکارٹ کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہیں جی بہت شکریہ آپ حماس کا خمیر کدر سے اٹھائے فلسطینیوں سے اٹھائے حماس کہاں پر رہتے ہیں فلسطینی اپنے سرزمین پر رہتے ہیں حماس کیا ہے حماس نے وہاں پر لوکل الیکشن جیتا ہے اور وہاں پر غازہ کے لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو لوگ ہیں تو اس کو ٹیرریسٹ کہنا میرے خیال میں کہ دنیا میں تو ٹیرریسٹ کی تعریف نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اگر کوئی فٹ آتا ہے ٹیرریسٹ کی تعریف پر تو وہ اسرائیلی ریاست ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور جس کے خلاف اپا محمد حیطہ کے قراردادیں انیس سو سنتالیس سے شروع اور مسلسل ان کے خلاف جو بھی قرارداد آتی ہے سیکیورٹی کونسل میں اس کو امریکہ بادشاہ بھی ٹو کر دیتا ہے اور جنرل اسبلی میں ان کے خلاف سینکڑوں کنٹریز کے ووٹ ان کے خلاف پڑھتے ہیں تو اگر جمہوریت کے لحاظ سے جائے دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ آرموست تقریباً ٹری فورت آف دا ورڈ جو ہے وہ اسرائیل کو کہ دامات کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھ دے اور تیسری بات ہے کہ غاسب کون ہے تو غاسب تو انیس سو سنتالیس سے اٹھالیس سے جب اسرائیل کی بنیاد پڑھی ہے اس وقت سے یہ غاسب ہے بلکہ اس سے پہلے دو آزار انیس سو سترہ سے جبکہ بالفورٹ ڈیکلیریشن آیا تھا اس وقت سے ان کی داگ بیڑ ڈالی گئی تھی تو اگر جو لوگ پرامیس لینڈ کے لیے لوگوں کو جمع کرے اور پھر وہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان کو نکالا جائے ان کو بے دخل کیا جائے ان کو ریفیوجی بنا دیا جائے ان کے جہدادوں پر قبضہ کر دیا جائے ان کو مارا جائے اور وہ مسلسل اگر پچھتر سال سے ریفیوجیز ہوں تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کے کوئی وطن نہیں تھا ان کا وہاں پر کوئی جبکہ ان کی آبادی دس فیصد تھی یہ دس فیصد انیس سو سترہ میں ان کی آبادی تھی جبکہ مسلمانوں کی آبادی آج تھی پر سنتی تو کون غاسب ہوا اور کون مظلوم ہوا کون وہاں کا باشندہ ہوا اور کون غیر باشندہ ہوا تو یہ میرے خیال میں کہ اس بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ہیں وہ فلسطینی ہیں وہ ادھر کے عبدار ہیں اور جہاں تک ازرائیل کی بات ہے تو وہ غاسب ہیں میں یہی بات لے کے ڈاکٹر ازوان کی طرف بھی چلوں گی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے واقعی میں آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سب غلطی ازرائیل کیا نہیں شکریہ میں سوتھ رہا تھا کہ جو موجودہ حدات ہیں ان پر بات ہوگی بر بریگیڈیا صاحب تھوڑا اتحاس میں چلے گئے نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی ایٹ میں چلے گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس زمین پر کون قاوز تھا تو جب اتحاس میں چلی گئے ہیں تو عرضو دیکھئے اتحاس ہم اپنے حساب سے نہیں تیہ کر سکتے کہ ہمیں اتحاس میں کتنے پیچھے جانا ہے اور بریگیڈیا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی جو بنیاد رکھی گئی وہ انیس سو سیتالیس میں رکھی گئی دیکھئے ہم یہاں بائچانس ہم تینوں مسلمان ہیں تینوں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پر اللہ پر حضور پر سب یقین کرتے ہیں تو ہمیں قرآن شریف کو اگر ہم اپنا گواہی لے ہیں قرآن شریف کی تو اس میں ذکر آدم علیہ السلام کا ہے تو چلی کے آدم علیہ السلام تک میں نہیں جاتا تھوڑا آگے آ جاتا ہوں تو آدم علیہ السلام کے بعد قرآن پاک جو بتاتا ہے آئین نو علیہ السلام ادریس علیہ السلام دین نو علیہ السلام اوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہوئیں بی بی حضرہ سے بی بی سارہ سے عشاق علیہ السلام اسلائم و اسماعیل علیہ السلام عشاق علیہ السلام کی ایک اولاد ہوئیں یاقوب علیہ السلام جن کو انگریزی میں جیک پولا گیا اور فرشتوں نے ان کو ٹائٹل دیا اسرائیل کا تو جو بنیاد اسرائیل ہے وہ یاکوب علیہ السلام سے جا کے جڑتی ہے ناکی انیس سو سیتالیس کے آر تالیس سے اور جب ہمارے قرآن شریف میں ہی آیت بنی اسرائیل ہے جب بائیس دفعہ ہمارے قرآن شریف میں ہم تینوں تو نہیں جھٹلا پائیں گے ہم مجبور ہیں منہ تو منافق ہو جائیں گے اگر جھٹلائیں گے تو کم سے ہم تینوں پر ہی جگہ پھسے ہوئے ہیں کہ قرآن پر ہمیں یقین کرنا ہے تو جب قرآن پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے ان کی نیاکوب علیہ السلام سے جو بارہ اولادیں ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے فیرون کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کس کو لے کے لینے گئے تھے جو قرآن شریف میں ذکر ہے جب انہوں نے ریسی کو ریسی نے ان کے لیے جگہ بنائی جب انہوں نے پتھر پر ڈنڈا مارا بارہ دھارائیں نکلیں تو بھائی بنی اسرائیل کی جو بنیاد ہے وہ انیس سو سیتالیس میں نہیں وہ قرآن پاک کے حساب سے ہزاروں سال پہلے کی ہے اور یہ قرآن پاک کو میں کوٹ کرنا ہوں گر کوئی مجھے جھوٹا بتانا چاہے تو بچا سکتا ہے اور فریشتوں نے ان کو اسرائیل کا نام کیا یہ تو ہو گئی بہت پرانی بار اب ہم کھوڑی میڈیولشٹری میں آ جاتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے ہیں پانسو ستر میں ہمارے حضور کو اس دنیا میں اتارا گیا کیونکہ میں نہیں مانتا کہ کوئی پیگنبر پیدا ہوتا ہے یا کوئی افتار پیدا ہوتا ہے ان کو اتارا جاتا ہے ہمارے حضور کی ہم بات کریں گے ان کو پانسو ستر میں اتارا گیا شاید بریگیڈے صاحب مجھے کرک کریں گے چھے سو دس میں ان پر پہلا پیغام آیا چھے سو بائیس میں وہ مدینہ ہزر ہوا جہاں سے ہماری مسلمانوں کی اس رامے کرنڈر کی تاریخ بنی پھر اس کے بعد ان کا پردہ ہوا چھے سو بنتیس میں اس دور میں جو یہ علاقہ ہے جو پہلے کینین کا ٹرائب آف کینین کہلاتا تھا اس کے بعد یہ بنی ازرائیل کا علاقہ کہلاتا تھا جس کا ذکر تورہ میں بھی ہے جین میں بھی ہے قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے بعد پھر جا کر جو اس کی بنیاد ہوئی تو اس دور میں جب حضور پہ پہلا پیغام آیا جب یہ سب ہو رہا تھا حضور کی حضر ہو رہی تھی تو اس اس زمین پر دنیا کی زمین پر اس جگہ کون رہ رہے تھے بھئی ایک تو بات تیہ ہے کہ کم سے کم مسلمان نہیں رہ رہے تھے کیونکہ جتنا میں نے اسلام پڑھا پیجڈی پڑھی پہلی جو نئے نئے دور میں جو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام لائیں گو بی بی خدیجہ لائیں جو انہوں نے حضور پر یقین کیا تو وہاں پر کون رہ رہا تھا جو بھی رہ رہا تھا وہ مسلمان نہیں رہ رہا تھا اور قرآن پاک کہتا ہے وہاں بنی ازرائیل کی نسلے رہ رہی تھی اب آپ نے کسی کارن سے بیبلون کے رولر نے نیبو سڈسار نے ان کو وہاں سے مار کے بھگایا آقا لائیا یہ سب قرآن پاک میں لکا ہے میں نہیں بتا رہا ہوں آقا لائیا پھر وہ فیرون کے قبضے میں چلے گا اپنی جان بچانے کے لیے تو یا تو ہم مسلمان ہم تینوں آر ان باتوں کو قرآن شریف کے آیتوں کو جھٹلا دیں اگر جھٹلا دیتے تو میں صاحب سے اگری کر لوں گا اور اگر نہیں جھٹلا سکتے تو بھائی ہماری مجبوری ہے یہ ماننا کہ زمین کے اس ٹکڑے پر مسلمانوں سے پہلے کون تھے بنی ازرائیل تھے بنی ازرائیل جس پر ایمان لائے تورہ پر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب ہتاری گئی اس پر ایمان لائے تو بھائی ہماری تو مجبوری ہے یہ ماننا کہ وہاں پر یہودی تھے اب وہاں سے چلے گئے چھے سو سیتیس میں خلیفہ عمر وہاں پہلی بار گئے اسلام تھیولوجی میں لکھا ہے وہاں جا کر انہوں نے وہاں پر جہاں مجد اقصہ کے بغل میں نماز پڑھی مجد اقصہ بھائی پر بنی جاؤں انہوں نے پہلی بار نماز پڑھی تو یہ سب ہسٹری ہے جو اسلامی تھیولوجی میں لکھتی ہے تو اس مارے میرا یماننا ہے کہ اگر آپ کو اتحاس میں جانا ہے تو بتا اور مسلمان آپ کو یہ کہنا پڑے گا وہ جگہ یہودیوں کی ہے مسلمان وہاں چھے سو سیتریس میں آئے بلکل ٹھیک لیکن برگیڈیر صاحب ایک لمبی ڈیٹیل جیسے بتائی ڈاکٹر ازوان نے اور اس پہ آپ کیا کہیں گے وہ جگہ ہے ہی جب یہودیوں کی تو پھر آ کر کس بات کے لیے جو ہے وہ فلسطین کے لوگ یا مسلمان جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے دیکھ لو جہاں تک ابراہیم ابراہیم ایک ریلیجنز کا تعلق ہے اس میں کرسچینٹی ہے اس میں مسلمان ہے اس پہ یہودی ہے یہ سب کا سیکرٹ لینڈ ہے اس سے انکار نہیں ہے جہاں تک ریلیجنز اس کا مقامات کی بات ہے تو وہاں پر دیواری گریہ بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے قبر بھی اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی بھی ہے اس کے علاوہ وہاں پر دیکھو تو مسجد اقصابی ہے مہارا پہلا قبلہ اول ہے تیسری بات ہے کہ وہاں پر محراج کے وقت حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تھے اس کو لے کر گئے تھے وہاں پر اس نے سارے انبیاء کو امامت کروائی اور وہاں سے پھر براب کے ذریعے وہ آسمانوں پر چلے گئے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ موڈرن ہسٹری میں جب جاپو نیشن سٹیٹس بنے سیٹی سٹیٹس سے یا جو ڈانیشن سٹیٹس سے اس سے نکل کر مارڈرن سٹیٹس بنے تو فس فورڈ وار جب ہوا تھا تو اس وقت فلسطین جو سلطنتی عثمانیہ تھا اس کا حصہ تھا عراق بھی تھا شام بھی تھا سعودی عرب بھی تھا یہ سارے ممالک تھے یہاں تک ہیجب بھی تھا مراکب بھی تھا تو یہ جو جو سلطنتی عثمانیہ تھا اس کا حصہ تھا فس فورڈ وار کے دو انیس سو پندرہ میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کو سیریس پرابیبلی معاہدہ کہتے ہیں اس میں فرانس بریٹن اور اس کے علاوہ رشیہ انہوں نے یہ آپس میں دوے کیا کہ اس جنگ کے نتیجے میں جب سلطنتی عثمانیہ کو شکفت ہوگی تو کس کس علاقوں کے کس کس زیر قبضہ لانے رہے اور کس کا زون آف انفلینس ہوگا جس میں سے ترکی کا کچھ سپیشلی جو باسفور سے اس کو رشیہ کے حوالے کرنا تھا اور بریٹن نے یہ سپیشلی ایجپٹا اور اس کے علاوہ اسرائیل کو لینا تھا کیونکہ ان کے پروٹکٹریٹ میں وہ چلے گئے اور اس کے علاوہ جو کچھ علاقے تھے وہ فرانس کے نوابیات میں چلے گئے اب بات یہ ہے کہ اس وقت آیا کس کی وہاں پر امکسریت تھی اور وہاں پر مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس کے یہ زیراست تھا میں نے کہا کہ دس پرسنٹ کے حودی تھے کوئی نو پرسنٹ کرسچین تھے مسلمان تھے اور مز کے بعد پھر انیس سو سولہ میں رشیہ نے اس معاہدہ کا بانڈا پھوٹا تو پھر وہاں پر اس سے ظاہر ہے کہ اپنے اتحادی بھی اس نے ناراض ہو گئے اور سلطنتی عثمانیہ کو بھی پتہ چل گئے مگر میں تو یہ بات کر رہی ہوں نے جو معاہدہ نوزان ہے معاہدہ نوزان ہے اور بالفور ڈیکلیریشن ہے اس کے بعد ترکی میں ایک نیشنلیس گورنمنٹ بنی مصطفی کمال کی اور اس کے بعد یہ یہ مارڈرن سٹیٹس کی بنیاد چل گئی لیکن اس کے بعد مسلسل مسلسل تواتر کے ساتھ ہی پچھتر بلکہ پچھتر نہیں سو ساتھ سے زیرہ یہ وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کرتے رہے اور یہودیوں کو امریکہ سے فرانس سے جرمنی سے اس کے علاوہ یورپ سے جتنے ممارک سے ان کو وہاں پر آباد کرتے رہے تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایک لفظ جو کہتے ہیں آہ آہ عرب جو ہے عرب ہلوکاست ہوا تھا جرمنی میں لیکن بسائے کدھر گئے آہ عرب لینڈ میں یا فلسطین میں ایک بات میں بلکل آہ آہ برگیڈیا صاحب میں اس بات کا جواب بلکل رضوان صاحب سے لیتی ہوں جی رضوان صاحب تو یہ وہ جس کے پاس کچھ ہے نہیں اور جس کو دے رہے ہیں یہ ان کا ہے نہیں تو یہ معاہدہ تھا جو کہ اور اس پر اس کی بنیاد رکھی گئے بلکل برگیڈیا صاحب میں ذرا ڈاکٹر زبان کی طرف جی ڈاکٹر زبان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو برگیڈیا صاحب ہسٹری میں گئے جو ہسٹری میں نے بتائی یہ ایکسلی ہسٹری نہیں ہے یہ اسلامی خیولوجی جو میں نے آپ کو بتائی سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے اور جو برگیڈیا صاحب نے بولا کہ یہ جو فلسطین تھا یہ مسلم کا سیکریڈ لینڈ تھا نہیں فلسطین سیکریڈ لینڈ نہیں تھا صرف جوریسلم سیکریڈ سٹی تھی فلسطین نہیں تھا پورا جوریسلم اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ پروونس آف جوریسلم وہ سیکریڈ تھا وہ سیکریڈ کیوں تھا وہ سیکریڈ اس لیے تھا تو برگیڈیا صاحب نے ذکر کیا کہ حضور ہمارے مدینے سے مراج پر گئے تو یہ ہمارے عقیدہ ہے ہمارا یقین ہے کہ وہ اس جگہ سے گئے اس پتھر سے گئے جہاں پر یہودی یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عشاء علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے لائے تھے مسلمان مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے لائے تھے اور جو بات انہوں نے بتائی مجد اکشہ کی مجد اکشہ وہاں بعد میں بنی یہودیوں کا عقیدہ وہاں پہلے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عشاء علیہ السلام کو وہاں لائے تھے کون کس کو لائیا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہمارا عقیدہ ہم کو مبارک لیکن مجد اکسا وہاں تب بنی جب چھہ سو سیتس میں خلیفہ عمر نے پورے پلسکین کے ایریا کو ایرف ایرف کی فورسز نے چار مہینے کے لیے ان کا بلوکیڈ کر کے رکھا اور وہاں پہ رہنے والے باشندے جو زیادہ تر یہودی اور تھوڑے بہت پیگن اور کرشن بچے تھے ان کو انہوں نے انٹری کی جوریسلم میں کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سامنے ڈالتے ہیں تو خلیفہ عمر نے جو پہلی نماز ادا کری وہ وہی جا کے کری جہاں پر آج مجد اے اکسا ہے یعنی وہ جو چبودرہ ہے جس کو جس کو ٹیپل ماؤنٹ بولا جاتا ہے انگریزی میں وہاں پر یہودیوں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے پہلے تھا اور جتنی بھی وہاں پر صاحب نے یوسف علیہ السلام یہ سب کا جو ذکر کیا یہ سارے وہ نبی ہیں جن پر یہودی بھی یقین رکھتے ہیں فرق بس اتنا ہے کہ یہودی بیوی سہرہ سے چلے اور ہم مسلمان بھی بھی حاضرہ سے چلے یہ تو ہو گئی پرانی مڈیویل ہسٹری اب میں موڈن پر آ جاتا ہوں موڈن ہسٹری میں جو پرومیس لینڈ کی بات تھی وہاں پر جتنے بھی پیلسٹین یا نمبر ون پیلسٹین وز نیور ورڈ وار ون کے ٹائم پر وہ آٹومین ایمپائر تھا یعنی وہ ایک ترکیس سٹیٹ تھا ورڈ وار ون کے بعد جو انہوں نے صاحب نے ذکر کیا ایگریمنٹ کا سائیک این پکٹ ایگریمنٹ ہوا فرانس میں بریٹین میں اور ریشیا میں اس کے کس علاقے کو کیسے باتیں گے اور جورسلم کو کیسے کیسے باتیں گے تو یہ چیز آئی بعد میں اس کے بعد وہ ہو گیا بریٹیس سٹیٹ اس سے پہلے تھا آٹومین سٹیٹ تو کبھی بھی پون تھا پون تھا وہ ایراب سٹیٹ نہیں تھا کیونکہ جورسلم کبھی بھی ایراب کی راجدھانی نہیں بنی کوفہ بنی ایراک بنا لیکن وہ نہیں بنی تو وہ ہماری ایکسٹینڈٹ ایکسٹینڈٹ ٹیٹری تھی اور جب 1947 48 میں اس مارے جتنا بھی ایریا تھا کس کا the land of canon کا جو بعد میں اسرائیل کہلایا اس کے بعد رومز نے اس کو پلسٹین بولا پلسٹین is a roman word not an arabic word سب سے پہلے canon اس کے پاس اسرائیل اس کے پاس پلسٹین اس کا 45% ایریا مسلمز کو دیا گیا اور 55% ایریا یہودیوں کو دیا گیا وہ اس مارے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اس کہ مہا پر صرف 10 یا 12% یہودی تھے کیونکہ پوری دنیا سے یہودیوں نے کہا ہم چھوڑ کے ہم اپنے promise land ہی جانا چاہتے ہیں دو ہزار گیارہ کے پرائیم میسٹر آف پلسٹین سٹیٹ دو ہزار گیارہ جو آج بھی مہا پر صدر ہیں جو پلسٹین جو اسٹیٹ جو مانا جاتا ہے دو ہزار گیارہ کیوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا آپ سلس کر سکتی ہیں کہ ہمیں 1947 48 کا ایگریمنٹ ماں لینا چاہیے تھا جو اس ٹائیم اسرائیل جس کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن وہاں پر جنگ چھڑ گئی جنگ کیسے چھڑ گئی اب آپ مسلمانوں کی ایرم سٹیٹ کی نیت دیکھئے مسلمان کیوں بولوں میں ایرم بولوں گا یہاں پر جب آرزو وہاں پر 1947 میں جنگ چھڑ گئی تو جارڈن نے تو ویش بینٹ لے لیا جو مسلمان پلسٹینیوں کے لیے جو علاقہ دیا جا رہا تھا ایجپٹ نے یہ جو غازہ پٹی لے لی جو پہلے اس سے دھگنی ہوا کرتی تھی 1947 تک انہوں نے 1967 تک ان دونوں زمینوں کو ایجپٹ نے اور جارڈن نے قبضہ کر کے رکھا کس سے یہودیوں سے نہیں پلسٹینی سنی مسلمانوں سے ان کی جو حق کی جگہ تھی 1947 کے بعد وہ جارڈن نے قبضہ کر لی اور ایجپٹ نے قبضہ کر لی 1967 کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ سے غازہ پٹی جیتی اور جارڈن سے اسرائیل نے ویش بینٹ جیتا تو سوال اٹھتا ہے کہ 1947 سے 1967 تک جو جگہ پلسٹینی مسلمانوں کو دی گئی تھی وہ جارڈن نے اور ایجپٹ نے کس سے پوچھ کے کس سے حق کے کر کے قبضہ کری جبکہ ایرب لیگ نے ان سے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو تو نیت تو وہی پر صاف ہو گئی یہ پلسٹینیانز کو آپ کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے ایجپٹ نے اور جارڈن نے ساری زمین حرپ نہیں تھی ان کی اس کے بعد اسرائیل نے یہ کہا کہ بھائی جب تم پلسٹین کو یہ زمین دے نہیں رہے ہو اور تم نے 1967 کی وارڈ شروع کر ہی ہے تو یہ زمین پھر میرے پاس کیوں نہ آئے تو اسرائیل نے 1967 میں ویش بینٹ بھی چھن لیا اور گازہ سٹر بھی چھن لی دو ہزار پانچ میں اسرائیل گازہ سٹر کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر کر اپنے سیٹلمنٹ ہٹا کر وہاں سے چلا گیا تھا اور جیسے 1948 کا آرزو قادمی جی جبکہ بھٹوارا ہوا تھا تب ہی آپ نے سوچا کہ اسرائیل کو دو یہور پلسٹین کو دو ٹکڑوں میں کیوں باتا گیا میں دیکھئے آپ ویسٹ بینک انہا گئے گازہ سٹیٹ نیچے کیوں ہیں ویسٹ بینک وہ علاقہ اسمارے دیا گیا مسلمانوں کو تاکہ مسلمان بھی جھوڑ اسلم کے پاس رہ سکے ہیں اپنی بات مقدر جگہ کے پاس رہ سکے ہیں یہ تھی نیت باتنے والوں کی 1947 میں اور غازہ کیوں دیا گیا غازہ اسمارے دیا گیا کہ پلسٹینینز کو ایک سی اوپننگ مل جائے ملٹینینزی میں کیونکہ سی اوپننگ ترقی پروگریس ٹریڈ کے لیے ایک آنمی کے لیے بہت ضروری مانی جاتی ہے اسمارے دیا گیا 1947 میں ایجیٹ اور جارڈن نے اسے گھیل لیا 67 میں اسرائیل نے گھیل لیا اگر ہم 1967 میں 1948 میں سمجھاؤتے کو مان لیتے اوز اموز ٹائن پلسٹین کے ہمارے پاس 45 یا 46 پرسنٹ جگہ تھی جو ہمیں ترشتری میں جا رہی تھی آج پتائے کہ نہیں ہے سبتائیس پرسنٹ اور وہ بھی پوری نہیں ہے سبتائیس پرسنٹ مگر سر میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو ہماس نے کیا اس کے اوپر کوئی بات کسی اسلامی کنٹری میں نہیں ہو رہی کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ غلط کیا اس نے اٹاک کیا اس نے وہ عورتوں بچوں کو مارا ہماری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت پلسٹین کے ساتھ ہیں اور ہم اٹھتے بیٹھتے اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کی کیا وجہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بریگیڈیر صاحب شاید ان سے اتفاق نہ رکھے ہیں جو ہو رہا ہے وہ واقعی بہت دل دکھتا ہے مطلب دل دکھتا ہے روز بیٹھ کر رات کو روز بچوں کا حال دیکھ کر جس میں انسانیت کی حرارت بھی ہوگی اس کا دل دکھے گا حرارت میں مانتا ہوں حرارت بھی اگر ہوگی ٹھیک لیکن حماس کے اٹیک کے بعد اور اسرائیل کی پہلی ایر شٹرائک کے بیچ میں سولہ گھنٹے کا وقت تھا سولہ گھنٹے کا کیا ہم آپ محلہ ہیں کیا ہم اس بات کو ڈنائے کر سکتے ہیں کہ اسی سولہ گھنٹے کے بیچ میں ایک جوان لڑکی کو سنتے ہیں کی ریپ کر کے سٹرپ کر کے گاڑی میں ڈال کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اس سولہ گھنٹے میں اگر مسلم ورڈ کھڑا ہوتا یہ کہنے کے لیے کہ جو یہ نانسنس ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہسٹری کے جائیں گے تو پھر بہت پننیں کھلیں گے پھر پرتے کھڑتی جائیں گی پھر ہم لوگ پہنچ جائیں گے آدم علیہ السلام پر اور ابراہین علیہ السلام پر تو بھائی جو اس دن ہوا کیا وہ غیر شریعتاں غیر کیا وہ بات شریعتاں یا اس کو کسی طرح سے اسلام جسٹیفائے کر سکتا ہے جو کہتا ہے دشمن کے پیڑ دینا کٹو دشمن کے پیڑ دینا کٹو بلکل اور یہی بات میں جا رہے ہیں ڈائپر میں ڈائپر میں بچے کو دو مہینے کیا اٹھا کے لے جا رہے ہیں ارے بھائی اگر آپ کو کچھ کرنا ہی تھا تیررس کیوں بولا گیا اگر حماس اسرائیل کے سینئر دھکانوں پر اٹائپ کرتا تو کوئی اسے ٹیررس ارگرائزیشن چاہے کسی نے جتنا اس کو ڈیکلیئر کر رکھاؤ ہم تو نہ بولتے ہیں آپ دو دو مہینے کے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور سودے بازی کر رہے ہیں ان کے لیے مہراؤں کو بے آبرو کر کر ان کے اللہ ہوگبر کے نعرے لگا رہے ہیں برگیڈر صاحب سے بھی اسی بات کا جواب لے لیتی ہوں برگیڈر صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر رزوان نے کیا کہا اور یقیناً ان کی بات میں مجھے تو کم سے کم وزن لگ رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھ لو آجو جو رزوان صاحب کہہ رہا ہے میں تھوڑا صاحب اس کی توجہ دلاؤں گا کہ ون ایٹ ہی ون جو اقوابی متحدہ کی قراردار تھی اس کے اطاع پلسطینیوں کا ایک سٹیٹ بننا تھا یا نہیں بننا تھا اور وہ کون تھا جو اس سٹیٹ بننے میں رکاوٹ رہا یا اس کو بیٹو کرتا رہا یا ازرائیم کو ہتھیار دیتا رہا اور ان کو جو فلسطینیوں کی زمین تھی وہ اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتا رہا یہ بات اگر شروع سے ہوتی ہے اور ان کو اسٹیٹ دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ویڈیوز ہیں جو کی فلسطینی بچے ان کی عورتیں جب ان کے گروں پر قبضہ ہوتا ہے جب ان کے گروں پر برڈوزر چلایا جاتا ہے تو اسرائیلی جو سینہ ہے یا ان کی جو فوج ہے وہ کس طریقے سے چھوٹے بچے جو پتر بہنگتے ہیں ان کو پٹکتے ہیں ان کے عورتوں کو کس طریقے سے اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں میں گرس کر جوتوں کے ساتھ اور بینٹوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے صفوں کو چھیرتے ہیں اور پھر کس طریقے سے ان کے زمینوں پر ان کے گروں پر قبضہ کر کے یہودی اس میں بسائے جاتے ہیں جو اتنی کلینزنگ ہوتی ہے جو جینوسائیڈ ہوتا ہے جو وار کرائمز ہوتے ہیں اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب جو مجھے اس کا جواب دے کہ آپ ایک بچے کا تو رونا روتے ہیں لیکن یہ جو سڑھے پانچ ہزار بچے ہیں جو کہ ملبے تلے اس میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں جو ابھی ماں کے بیٹوں میں سے بھی نہیں نکلے لے جو بغیر انکویٹر کے پڑے ہوئے ہیں تختوں بر جہاں پر بغیر انیستیزیا کے بچوں کو علاج ہوتا ہے جہاں پر کہ ہر چیز ان پر بند کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ ہوا پر ان کا اختیار نہیں ہے اس میں بھی فاسفورز کی بوہ ہے اس میں بھی بارود کا بوہ ہے اس پر بھی مصدر کوئی اسپتال کوئی مسجد کوئی کوئی تیخانہ کوئی جگہ نہیں اور پھر کہتا ہے کہ اس میں حواس کے درشتگر وہ ہیں کیا ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کیا ہماری انسانیت اتنی بغیرت ہو چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھ کیا ہمیں ویسٹرن سٹینڈرز کا پتہ نہیں ہے وہ ایک طرف پر بر بر ساتے ہیں دوسری طرف پر غزہ کا بیکٹ پہنگ دیتے ہیں جو کہ ایک میرے خلیمے کے مسخرے یا یا اس کے ضخموں پر مطلب نمک باشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور چوتھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ آج کی حقیقت کو دیکھو جو ہلوکاس میں ہوا تھا یا جو فیرون نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے وہ ہم صرف پڑھتے ہیں آج آپ کے آنکھوں کے سامنے روزانہ پر بچے زبا ہوتے ہیں بچوں کے دو تھڑے اڑتے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے ایک بچوں کو یاد ہے ایک بچے یہ بلکل یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈس پروپورشن اور بلس اٹیز این ویری ایکسیسیو ان باربیرزم جو کہ ہو رہا ہے اور میرے خیل میں کوئی بھی بازابیر انسان ہو یا حکومت ہو اس کو ٹھیک نہیں کہے گا بلکہ اس کی مضمت کرے گا میں بلکل ریپلائی لے لیتی ہوں جی جی ڈاک صاحب جیسا بیڈیڈیا صاحب نے بولا انسانیت کی بات کری میرے کیا الفاظ تھے کی انسانیت نہیں انسانیت کی حرارت بھی ہوگی تو ٹی وی پر دیکھ کا دل دکھتا ہے حرارت بار برابر روہ برابر لیکن یہ ہمیں تیہ کرنا پڑے گا یا ہم اسی کسی کانفیٹ کی بات کریں یا ہم ہسٹری میں جائیں اگر ہم اس کانفیٹ کی بات کریں بریگیڈیا صاحب تو فوج میں رہے ہیں ایک مسائل سے ہم اوسط دن پانچ سے سات آدمی ہلاک مان لیتے ہیں آپ نے جو پانچ ہزار مسائل دا کے آپ نے تو انتظام کر لیا تھا نا پانچ ہزار انٹو سات پینسز ہزار اسرائیلی مارنے کا بھائی آپ کی تو نیت تھی نا انہوں نے اپنے کو آئرن ڈوم سے بچا لیا یہ ان کا ان کا سبجکٹ ہے نیت تو تھی نا اس کو کتنے آدمی مارنے کی ایک مسائل سے سات آدمی بتا رہا ہو تو پیتس ہزار آدمی مارنے کی آپ مار نہیں پائے وہ ایک الگ بات ہے آپ کی نیت تھی ڈاکٹر صاحب نے بریگیڈیا صاحب نے بولا ڈس پروپورشنٹ جو آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈس پروپورشنٹ ہے آزو کیا وہ پانچ ہزار ڈاکتا ہے پہلا یہ سوال ہے اگر آپ ڈس پروپورشنٹ ہیں آپ نے نائنٹی پھر میں پیچھے جاؤں گا نائنٹی فورٹی ایٹ میں نہیں مانا نائنٹی سٹی فین جو بریگیڈیا صاحب نے بولا بلکل صحیح بولا ایک ایک الفاظ صحیح بولا ویسٹن بینک کو ویسٹ بینک کو اسرائیلیوں نے چھنی کر دیا چھنی بنا دیا چھنی اگر آپ اس کو نقشہ دیکھو ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نائنٹی سکسٹی سیبن سے پہلے ایک بھی سٹیلمنٹ اسرائیل کا نہیں تھا نائنٹی سکسٹی سیبن میں وار ہوئی رگیڈیا صاحب کو بتا ہوگا اس نے کی ایرم ملکوں نے کی اس پر اٹیک کیا اسرائیل پر کیا کس لیے کیا اس کی زمین لینے کے لیے اب اس نے پلٹ کے تمہاری لے لی تو بھائی وہ تو نہیں لوٹائے گا وہ نہیں لوٹائے گا رشتہ بگڑ گیا رشتہ بگڑ گیا بڑی آسان بادشاہ میں بولوں ایک بار گندگی مجھ گئی جس کے ہاتھ جو لگا اس کا ہو گیا یا تو پوری گھڑی کو واپس کر کے وقت میں پیچھے جاؤ اور وہاں سے کریکشن کرنا شروع کرو تب تو ٹھیک ہے 67 تک اسرائیل نہ ویسٹ بینک میں گھوسا تھا نہ آزازہ پٹی میں گھوسا تھا یہ بات کلیر ہے کون گھوسا تھا جورڈن گھوسا تھا اور ایجپ گھوسا تھا اور جو میں نے بات بولی اگر آپ ڈس پروپورشنیٹ ہو برگیڈیا صاحب کا پتہ ہوگا پتہ نہیں آپ نے چیز پڑھی نہیں پڑھی حاصل دس سال پہلے ایک اسرائیلی سینک کو لوٹانے کے لیے ایک اسرائیلی سینک کو میں نام مز کر رہا ہوں ایک ہزار ستائیس پلسٹینی اسرائیل نے چھوڑے جب آپ وہاں پر قتل عام کر رہے تھے اگر صرف وار کی بات پر آجائیں بھائی میں تو وار ویٹرن نہیں ہوں اگر آپ وار کی ہی بات میں آجائیں جب آپ ایک جنگ اس موقع پر وہ جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے ریپا کرشنز کے لیے دشمن کے ریٹائلی ایشن کے لیے تیار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں آپ نے اپنے ڈھائی پچیس لاکھ آدمیوں کی حفاظت کے کیا انتظامات کر رکھے تھے بھئی آپ نے اپنے لیے تو سرنگیں خودواہ رکھی تھی بھول پچیس لاکھ کے لیے کیا انتظام تھا کوئی نہیں تھا آپ کو نہیں پتا تھا آپ چودہ سو اسرائیلی مار رہے ہو سامنے سے ریٹائلی ایشن کیسا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ اسرائیل گھوڑنے ٹیک دے گا جھوک جائے گا جو سیتاریس میں نہیں جھکا سیمٹی تھی میں نہیں جھکا سکٹی سیون میں نہیں جھکا وہ آپ جھوک جائے گا تو اگر آپ ایک جنگ کرتے ہیں ایک چائنیز کہاوت ہے ایک اپنی کھوڑو ایک اس کی کھوڑو یہ تو اوپر والا تیہ کرے گا کون کون سی قبر میں جائے گا آپ جب پانچ ہزائی مسائل داگ رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا وہ پلٹ کے پندرہ ہزار داگے گا اور سارے وہیں لگیں گے جہاں وہ چار آئے لگیں تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا ہماس کو سوچنا چاہیے تھا بریگٹگر صاحب اور میں اس پر اگر محکم بھی کریں تو کیا فرق پڑے گا نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن بہرحال اس کے اوپر کم سے کم جو اسلامک کنٹریز ہیں یا جو گلف کنٹریز ہیں یا جو مسلم کو کم سے کم سمجھنا چاہیے اور بار 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 جو ہماس کو فیور کر رہے ہیں وہ کرنا بند کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت افسوسناک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماس بہت ٹھیک کر رہا ہے اور پاکستان میں اور ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا کہ آپ لوگ آج جائے اور آپ لوگوں سے بات ہوئی اور بہت سی ہسوی کی چیزیں بھی پتہ لگیں جی ایک بات کرنا چاہوں گا آخیر میں جی آپ نے پاکستان کا ذکر کیا پریگیٹر صاحب کو تو ایک چیز پتہ ہوگی بلک سپٹمبر کے بعد کہ ٹائم کی پریگیٹر صاحب کو پتہ ہوگی شاید جنرل زیاؤل نے جورڈن کے جورڈن کے دم پر انہی پلسٹینیوں کا کیا حل کیا تڑا تڑا کے مارا تھا سترہ دن میں بارہ ہزار پلسٹینین مار دیئے تھے بھائی تو دیکھئے دامن کسی کا صاف نہیں کسی کا صاف نہیں یہہودیوں کا صاف بھی نہیں ہے تو مسلمانوں کا بھی صاف نہیں ہے عربیوں کا صاف بھی نہیں ہے پلسٹینیوں کا صاف بھی نہیں ہے تو پھر وہی بات ہوگی جس کی لاٹی اس کی بینس بلکل ایسا ہی ہے برگیڈیا صاحب کچھ رپائے کرنا چاہ رہے ہیں جس کی لاٹھی وزکی بینس تو پھر تو جنگل کا قانون ہوا اور جنگل میں سب سے چیر بار کرنے والا جو جانور ہوتا ہے وہ پھر بادشاہ ہوتا ہے تو میرے خیل میں اگر یہ قانون ان کو منظور ہے اور کوئی میرے خیل میں کہ انسانیت نہیں ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی انسانی اقدار نہیں رہی ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ بھائی آ آ آ پاس کر لو تاکہ کم از کم ایڈون تک پہن جائے ساری دنیا چیخ رہی ہے کسی سپائل کر لو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آسٹلیٹیز ختم کر لو لاکھوں کے جلوس ویسٹ میں نکلتے ہیں جبکہ یہاں پر بائیڈن صاحب کی جو پپولیریٹی ہے وہ تقریباً فارٹی پرسن کم ہو جاتی ہے اس طرح باقی دنیا میں دیکھو کہ اپنے پرائی منسٹر ان کے باہر نہیں نکل سکتے لیکن میرے خیل میں پھر دنیا پاگل ہے پھر چیخ بارڈ کے لیے تیار ہو جائے اگر یہ تعلون ہے بہت شکریہ بہت جی ڈوکر صاحب کچھ کہنا جا رہے ہیں آرزو اگر ہمیں اسرائیل کی ان حرکتوں پر وحشیانہ حرکتوں پر جو ہمیں دیکھنے کو مل نہیں ہیں اگر ہمیں اس کے خلاف ہولنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سات اکتوبر کے خلاف بھی کھول کے کھول کے اور ٹھوک کے کھولنا پڑے گا ہیوانیت سن پیسیسن نائنٹی سکٹی سی سیون میں بھی تھی نائنٹی سیمٹی تری میں بھی تھی ہیوانیت دو ہزار آج میں بھی تھی اور ہیوانیت سات اکتوبر کو بھی تھی اگر ہیوانیت کی کواب وہ اگر ہیوانیت سے دیر آئے تو ہم انسان بن کر بیچ میں نہیں پڑ سکتے بلکل ایسے لیکن بارال ہم یہی چاہیں گے کہ امن ہو اور مزید لوگوں کا نقصان نہ ہو نہ جان کا اور نہ مال کا بہت شکریہ شکریہ